بیہار کے نیتا پرتیپکش تیجسوی آدھو اور ان کے سمرتگوں کے خلاف کیس درز ہونے کے بعد جدیو ایملسی اور بیہار سرکار کے پورو منطری نیرش کمار نے حملہ بولا ہے نیرش کمار نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ دفعہ چار سو بیس کے آروبی کو جہن میں سنجھو لینا چاہیے کہ یہ اجھار کنڈ نہیں جہاں گبن کے سزایافتہ کو بنگلے کے سکھ سے نواجہ جاتا ہے یہ بیہار ہے یہاں کانون کی نظر میں سب سمان ہے ویسے آپ کو تو کورٹ میں دنڈوت ہونے کا سکھ پرابت ہے ہی حتیہ فراڈ تک کے آروپی ہیں پھر بیچینی کا ہے ایک اور ٹویٹ کر انہوں نے لکھا کہ کانون ان لنگھن تو فطرت ہو گئی ہے داگی اور ان کے کنبے کی گوٹالا اور جیل پرواز تو جیسے ونشانگت گن ہو پیتا گبن کے آروپ میں سزایافتہ ہو ہوتوار میں کیت اور خود پٹیالا کورٹ میں دنڈوت پھر بھی نیاموں کی دھجیاں اڑانے کو بیتاو خیر کانون تو اپنا کام کرے گا ہی بتانے کی پانچ نومبر کو تیجسری آدو نے شنیوار کو اپنے سمرتکوں کے ساتھ پٹنا کے گاندی میدان میں نئے کرشی کانونوں کی واپسی کی مانگ کو لے کر دھرنا دیا تھا اس دوران پولیس نے تیجسری آدو اور ان کے اٹھارہ سمرتکوں اور پانچ سو اگیات لوگوں کے خلاف بینہ انمتی دھرنا دینے کا کیس درج کیا ہے موسیقی